خوانے رہیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیا ویڈیو بارسانے آپ کو مل سکیں آج میں آپ سے صرف یہ بات کہوں گی کہ اگر دیکھیں جو لوگ اس تخارے کے لیے آ رہے ہیں ان سے گزاریش کی جاتی ہے کہ آپ اس تخارے سے پہلے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور ساتھ میں جہاں پر آپ رہتے ہیں وہ جگہ سٹی کنٹری وہ شیئر کریں تاکہ آپ بھی بھرپور مدد کی جا سکے آج کی سب سے بھی آئی حدیث کے ساتھ شروع کرتے ہیں رزق انسان کو ایسی تلاش کرتا ہے حضرت ابو دردہ رسولان ہو کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق بندے کو اس طرح ڈونتا ہے جس طرح موت انسان کو بھونتی ہے جبکہ اسی کا وقت مقرر آ جائے تو جس طرح موت ملاکل موت انسان کو تلاش کری ہوتی ہے کہ وہ انسان کہاں پر ہے تو وہ سیدھا اسی وقت وہاں پر پہنچاتی ہے تو اسی طرح جو ہے رزق بھی انسان کو ایسے تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے رزق جب تک وہ دانا وہ پانی یا کوئی ذرہ وہ کھا نہ لے یا وہاں سے اٹھا نہ لے تک تک وہ وہاں سے ہل نہیں سکتا جتنا رزق اللہ واقع نے ایک دن میں لکھا ہوئے وہ لے کر ہی وہاں سے جائے گا آج کے سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گی ہر دکھ اور پریشانی کے لیے آپ کی ہر پریشانی بھی ختم ہو جائے گی رزق میں بھی آپ کے الحمدللہ برکت ہوگی اب جو بچے ہیں والدین اگر یہ طریقہ اختیار کر لیں اپنے گھر میں کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے جو ہے سیدھا پاؤں جو ہے جوتے میں ڈالنا ہے بسم اللہ پڑھنے سے پہلے کپڑے بدلنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے سکول میں انٹر ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے ہر ایک ایک جگہ پر بسم اللہ پڑھنی ہے آپ کو ایک بات بتاؤں یہ بھی کتنا بھی زیادہ مرض ہے کتنی بھی زیادہ تکلیف ہے کتنی بھی زیادہ پریشانی ہے ایک گلاس پانی لیں ایک گلاس پانی لیں اس کو چودہ گھونٹوں میں آپ نے پینا ہے ایک گھونٹ میں بسم اللہ پڑے دوسرے گھونٹ میں بسم اللہ پڑے آپ یقین مانیں کتنی بھی بیماری ہو یہاں تک کہ پتے کی پتری ہو یہاں تک کہ گردوں کا مسئلہ ہو یہاں تک کہ آپ کی جگر کا مسئلہ ہو دل کے وال کا مسئلہ ہو چودہ گھونٹوں میں پانی صبح آپ پینا شروع کر دیں میں آپ کو کہتی ہوں آپ ٹیسٹ کروالیں اپنے پر جو میں آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں یہ کریں آپ ٹیسٹ کروالے آپ نے کیا کرنا ہے صبح کو اٹھنا ہے ایک گلاس پانی لینا ہے بسم اللہ پڑھ کے چودہ موٹوں پہ پانی پی لینا ہے آپ کے اندر کوئی بی بیماری نہیں رہے گی یہاں تک کہ کسی نے خطوبہ ناؤس بلا زہر بھی دے دیا گا اس کا بھی اثر ختم ہو جائے گا آپ یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے اس میں اتری طاقت ہے جو لوگ پریشان ہاں لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ تکلیف ہے پریشانی ہے وہ لوگ بھی بسم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں اپنی پریشانی کو ختم کر سکتے ہیں بسم اللہ کا آج میں ایک اور وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں جو لوگ جائز مطلب کے کام کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے مطلب کے آپ نے صرف ایک طریقہ افتیار کرنا ہے یعنی جو آپ سے نراز ہو گئے ہیں جو آپ سے روٹ گئے ہیں جن کو آپ منانا چاہتے ہیں کسی عزیز اقارب سے آپ بہت محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں لیکن وہ آپ سے دور ہیں یا وہ آپ سے کسی بات سے ڈسارڈ ہو گئے وہ آپ سے نراز ہو گیا تو آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اس وظیفے کا طریقہ کیا ہے ہر وظیفے کا اپنا ایک طریقہ ہے اب یہ جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی یہ وظیفہ آپ نے دین کو دس بجے کرنا ہے اور عشاء کی نماز جب سو جائے سونے سے پہلے آپ نے بسم اللہ کا یہ وظیفہ کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اگر کسی سے ملاقات کرنی ہے تو یہ وظیفہ کرتے کرتے آپ سو جائیں تو آپ کو خواب میں اس کا نام بھی لینا ہے یہ نہیں کہ آپ صرف وظیفہ کریں گے اور بس نہیں آپ نے اس کا نام بھی لینا ہے وظیفہ ہی نہیں کرنا بالکل آپ نے وظیفے سے پہلے اس کا نام لینا ہے اس کو یاد کرنا کرتے کرتے بسم اللہ پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں وہ خواب میں آ جائے گا ایک دن دو دن تیسے دن تو انشاءاللہ آ جائے گا گارنٹی ہے اس بات کی اب جن لوگوں سے آپ کو بہت زیادہ لگاؤں ہیں پیار ہیں وہ آپ سے ناراض ہو گئے ہیں یا روٹ ہیں ان کو لانے کے لئے یہ وظیفہ کس طرح کیا جاتا ہے ان کو لانے کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ذہن تصور میں ان کو لے آنا ہے تصور ان کا بنا لینا ہے کہ وہ اس طرح کے نظر آتے ہیں آپ آپ نے کیا کرنا ہے تصور بنا کے آپ نے ان کو ان کے چہرہ اگر آپ کے سامنے بن جاتا ہے یا کوئی تصویر ہے آپ نے اس تصویر کے پر دم کر دینا ہے اور یہ دعا کرنی ہے کہ یہ آج یا کل حاضر ہو جائے آپ نے اس کی تصویر کے جو آنکھیں ہیں اس کے درمیان میں ایسے غور سے دیکھ کے بسم اللہ پڑھ کے دم کرنی ہے کہ وہ دوسرے دن حاضر ہو جائے گا جتنی آپ کی آنکھوں کی شواؤں کی طاقت ہوگی اتنا اس کے دماغ میں آپ بھیٹ جائیں گے اتنا وہ آپ تک پہن جائے گا انسان کا جو مغفی مقام ہے وہ آنکھوں کے درمیان ہے یعنی ماتھے کی بلکل سینٹر میں جیسے دونوں بھویں ہوتی ہیں ان کے بلکل سینٹر میں مطلب کہ وہاں پر مقامی مغفی ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم ادھر سے بھی ہر کسی کو دیکھ سکتے ہیں وہ ایک شوائے آنکھوں میں سے نکلتی ہیں وہ انسان کے تصویر میں لگتی ہیں اور وہ جنسہ ہیں انسان کو بھی قرار کرتی ہیں اسی طرح ہم دور دور سے لوگوں کو بلا سکتے ہیں دور دور سے ہم لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں وہ مسخر کر سکتے ہیں اگر ہم مسخر کرنا چاہے لوگوں کو تو مسخر بھی کر سکتے ہیں بہت پیار ہے یہ بسم اللہ کہ میں نے آج بہت سار طریقے آپ کو بتائیں ہیں پریشانی کیسی بھی ہو تب بھی آپ کر سکتے ہیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے آپ کی مشکل بھی آسان ہو جائے گی اور آپ کا جو بھی کام مطلب کہ آپ کا کام حل نہیں ہو رہا یا کوئی ایسا مسئلہ ہے آپ سعیدے میں جا کے دعا کریں بسم اللہ پڑھتے پڑھتے سعیدے میں چلے جائیں اور دعا کریں انشاءاللہ کوئی کام ہو جائے گا اپنا بہت سعیدہ فیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اگر آپ استخوارہ کروانا چاہتے ہیں تو اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور شہر کا نام سین کیجئے گا جازتِ اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارج جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے یعنی کہ خوابوں میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانہ دیکھنا اپنے جسم پر پخانہ لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غسل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا ساپ دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا ہے جادو کی پہلی علامت دوڑوں میں درد ہونا دوسری رامت بدبودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحسمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکیں آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سی بدبود آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کہ بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤزباللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤزباللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نہیں شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوت کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنیں آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سے آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کلے دھبے یا کالے کلے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاک ہو تو ہمارے چینل پڑا کر سسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہے آزان سے چٹڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائییں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پہ اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گوھر کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ان آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کے علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکیں اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں بڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موقعین کی حاضری ہونا شروع ہو جاتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موکل آپ کو رجت سے بچاتے اگر عملیات کرتے ہیں غیبی موکل عملیات میں کامیابی کے لئے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدلیلہ تو غیبی موکل کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موکل کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں